سولن کا ٹماتر آج سیب کا مقابلہ کر رہا ہے سیب کی قیمتوں پر سولن کی سبجی منڈی پر بک رہا ہے یہی کارن ہے کہ سولن کے کسان اس بار بہت خوش نظر آ رہے ہیں سولن کے ٹماتر کو لال سونے کے نام سے جانا جا رہا ہے اور اس بار یہ ٹماتر واسطتہ میں ہی کسانوں کے لیے سونے سے کم نہیں ہے کیونکہ اس بار سولن میں ٹماتر کی بم پر فصل ہوئی ہے اوپر سے کسانوں کو اس کے دام امید سے کہیں زیادہ ملے ہیں سولن کی ٹماتر کی مانگ اس لیے اچانک بڑھ گئی ہے کیونکہ برسات کے بعد میدانی علاقوں کا ٹماتر ختم ہو چکا ہے جس کے چلتے پانسو روپے کریٹ بکنے والا ٹماتر بارہ سو سے پندرہ سو روپے کریٹ بک رہا ہے سیب کی پیٹی بھی بارہ سو سے پندرہ سو روپے پیٹی بک رہی ہے ٹماتر کے داموں میں آئے اچھال کے چلتے کسانوں کی بانچیں کھل گئی ہیں اور وہ امید کر رہے ہیں کہ یہ دام آگے بھی اسی طرح ملتا رہے گا کسانوں نے خوشی جاہر کرتے ہوئے کہا کہ ان کا ٹماتر آسیب کے برابر منافع دے رہا ہے جس کے چلتے وہ بہت خوش ہیں انہوں نے کہا کہ کسانوں کو اس بار پچھلے ورش کی طولنا میں ڈول منافع ہونے کی امید ہے انہوں نے بتایا کہ اس بار کسانوں کو ان کی محنت کا اچھت فل مل رہا ہے جس کے چلتے وہ بہت اصائد ہیں انہوں نے بتایا کہ اس بار ٹماتر کی بم پر فصل ہوئی ہے اور ان کی ٹماتر کی مانگ بھی جادہ ہے دیش کے کونے کونے سے ٹماتر کے خریدار سولن پہنچ رہے ہیں جو سولن کے لیے ہرش کا ویشے ہے سولن کا ٹماتر بے شک لال سونے کے لیے جانا جاتا ہے اور کسانوں کو بھی اس کے تین گناہ دام مل رہے ہیں لیکن ٹماتر کی بڑھتی قیمتوں نے سبجیوں کا ضائقہ ضرور خراب کر دیا ہے اور یہ بھی تیک کیا ہے کہ ابھی میں ہلاؤں کو ٹماتر کی قیمت سے نکر بھوشیہ سے کوئی راحت ملنے والی نہیں ہے اس بات تو ہم نے سید کو پیشی چھوڑ دیا ہے ٹماتری کی فرسل کی مل رہے ہیں سیف سی اچھے مل رہے ہیں ہمارا سولن کا بہت آتا ہے لاؤں سونا تو اس بات واقعی ہمیں سونے کی طرح یہ کمائی دے رہا ہے بہت آتا ہے